آخر کار محنت رنگ لائی بھوکھڑتال کی آواز جلہ پرشاسن کے ادھکاریوں تک پہنچانے میں جاپ نیتا کامیاب رہے جی ہاں جاپ نیتا سنتوز کمار کے انسن کی وجہ سے ہی کاروائی ڈیلر پر کرنے کا آشواسن ملا ہے گریبوں کی حق کی آواز بنے تھے جاپ نیتا سنتوز کمار لگتار چھے دنوں سے وہ انسن پر تھے لگتار چھے دن آمران انسن چلنے کے بعد حسن پورا پنچائت کے پیپ رہیہ ڈیلر کے خلاف انسن کو جاپ نیتا نے ختم کر دیا ہے جوس پلا کر انسن کو ختم کر آیا گیا انوانڈل پدہ دکاری دوارہ آشواسن ملنے کے بعد آج انسن ختم کر آیا گیا آمران انسن پر بیٹھے جاپ نیتا سنتوز کمار نے کہا کہ جلہ پرشاسن نے سات دنوں میں کاروائی کرنے کا آشواسن دیا ہے اگر سات دنوں کے اندر کاروائی نہیں ہوئی تو ڈیلر کے خلاف پناہ انوانڈل پدہ دکاری کاری آلے کے سمکش آمران انسن پر بیٹھنے کا کام کروں گا وہیں یوہ کے پردیش ادھیاکچ ڈاکٹر بابن یادو نے کہا کہ یہ کاروائی گریبوں کے پکش میں ہوئی ہے اگر ڈیلر پر کاروائی سات دنوں کے اندر ہو گیا تو یہ جید دلی تو گریبوں کی مانی جائے گی یوہ جلہ دھیاکچ رگوپتی یادو نے کہا کہ پرشاسن نے ڈیلر پر تورت کاروائی کرنے کا آشواسن دیا ہے ہم لوگ ہمیشہ پرشاسن کے ساتھ کھڑے ہیں رگوپتی یادو ہمیشہ سے ہی گریبوں کے حق کی لڑائی لڑتے آئے ہیں انہوں نے آگے کہا کہ ہمارا کام صرف جنتہ کو حق دلانا ہے پرشاسن کے ساتھ ہم لوگ کھڑے رہتے ہیں لیکن گریبوں کی پہلے ہم لوگ سنیں گے جاپ چھاتر پرشت کے جلہ دھیاکچ ریتیش کمار نے کہا کہ ایسے بھرشت ڈیلر کے خلاف کاروائی ہونا آتی آوشک تھا امید ہے کہ گریبوں کو نیائے ملے گا صبح میں جاپ نیتا سجیت کشوہ جلہ دھیاکچ چھاتر پرشت کے ریتیش کمار آئیے پہلے ان کی بات آپ کو سنا رہے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے آیت جیلا سے پتہ دکاری لوگ ڈیلر پر اوشک کاروائی ہوگی دس دنوں کے اندر ایک سبتہ سے دس دنوں کے اندر کاروائی ہو جائے گی جانس ٹیم بھی آئی تھی یہاں پہ جانس ٹیم میں تھے اب مننو جی جو پودوات نگر کے پرخانڈ پورتی پردادکاری ہے یہاں کے ایمو تھے ایڈی ایسو صاحب یہاں جانس بھی کیا آسواسن کے بات بھی کروائی نہیں ہوتی ہے تو آگلا چرن کیا ہوگا آپ کا آسواسن کے بات کاروائی نہیں ہوتی ہے اگر دس دن کے اندر تو میں اپی پرہیاں میں نہیں ایسو صاحب کے چیمبر میں بیٹھ کر آنسن کروں گا آنسن کھت مہونیباد جلہ دھیرچ ڈاکٹر برجیس کمار سنگ وشویدیالے ادھیرچ سوجت کشوہ ساسی بھوشن یادو سرپنچ سونو جھا پپو گوپ منیش کمار منٹو کمار دھرمیندر یادو بیگن مشاہر پوراں رام سہت کئی لوگ اپستیت تھے جی جاندھیکار پارٹی پرخانڈ ادھیرچ شنطوش کمار جی لگتار چھو دین سے آنسن پر بیٹھے ہوئے تھے آج انکہ آنسن سماغ کرائیا گیا سڈیو ساحب خود ان سے بات کیے آرہ سدائے ایمو آئے اوڈوتنگر کے ایمو ایڈی ایسو ساحب جو جانج کے لیے ٹیم گھٹیت ہوا ہے وہ لوگ آئے اور جانج بھی کیے دوسی پائے گئے کمیشنر شنگ ڈیلر تو ہم لوگ آج جاندھیکار پارٹی کے یہاں پر ہمارے پردیش آدھیک جوڑا کے ڈاکٹر ڈوبان جادو جی بھی اپسٹیت ہے جیل آدھیک ڈاکٹر برجیش کمار سنگھ جی اپسٹیت ہے چھاتر سجید زواہا جی ڈاکٹر برجیش کمار جی ہم لوگ ان کو سنتوش کمار جی کو تہہ دیر سے ان کو ڈھانے بار دیتے ہیں اور ہمیں سا گریبوں کے لیے لڑا ہے ان کو ہم لوگ سلام کرتے ہیں رگو پتی یا جو جن عدکار پٹی مباردھر ہوج آرہ پرخند کے حسن پورا پنچائت کے پیپرہیان گاؤں کے دبنگ دیلر کمیسور سنگھ کے خلاب جو بھشتا چار کی اواغ پورے اس پنچائت کے لوگوں نے جس بلندی سے بلند کیا اس کے نتیت کرتا میرے سمانی پاٹی کے سمانی پرخند دیلر آرہ کے پرخند دیلر سنتوس کمار کی نتیت میں آمران آنسن کا آئیو جن چوبیس تاریخ کو کیا گیا تھا آگ بھوجپور جیلا کے پرادھیکاریوں دوارہ اسواسن کے بعد اس آمران آنسن کو تو سماپ کیا جاتا ہے لیکن یہ جو لڑائی ہے یہ لڑائی ابھی جاری ہے ہم لوگ ان اسواسن کو مانتے ہیں لیکن یہا سواسن سچمس میں کبھلا سواسن رہے گا تو یہ لڑائی پھر آر پارکی ہوگی اور بھوجپور پرشاہسن کے ناکی دم کر دیا